جب آپ آتی و آداب آپ کے استقبال ہمارے چینل شمائی اور دو ہنگی میں آج ہم پڑیں گے نائی ویس کلاس ٹویت سبق نمبر اکتھائیس اکتر انساری سب سے پہلے ان کا تعارف پڑھ لینے پھر ان کے بارے میں ان کی شائری کے بارے میں یہاں پہ کہا گیا عام طور پر کچھ ایسے اشاروں کا مجموعہ جس میں کوئی خیال ہے تسلسل کے ساتھ پیش کیا جا قطع کیا جا غزل اور قصیدے کی طرح قطع بھی پہلے شہر مطلع ہے کیوں تو ربائی میں بھی چار مصرے ہیں لیکن قطع اور ربائی میں فرق یہ ہے کہ ربائی کے لیے ہر بحر مقصوص ہے لیکن قطع بحر میں بھی کہا جاتا ہے دوسرا یہ کہ ربائی کے پہلے دوسرے اور چوتھے مصرے ہم کافیہ ہونا ضروری ہے جبکہ قطع میں یہ شرط ہے قطع میں صرف دوسرا اور چوتھا مصرہ ہم کافیہ ہوتا ہے عموماً قطع بن اشار غزلوں میں ملتا ہے دوسرا ہماری شاعری میں قطع کافی مقبول رہا ہے اور بہت سے شورہ نے کامیاب قطعات بھی کہیں ان میں حالی اقبال اکبر جدید اہد میں جوش فیس اور اختر انساری کا نام خاص طور پر قابل زمین آگے ہم اختر انساری کے چار قطعات کا مطالع کریں ایک مطالع قطعات کا فطرت یہاں سے دور جنگل میں رہا کرتی تھی ایک دیوی وہ غم دیدہ دلوں کو غم کے بدلے عیش دیتی تھی میں جب روتا ہوا جاتا ہوں اس کے بزم عشرت میں تو بڑھ کر ریشمی آچل سے آچھوں کوش دیتی دوسرا ان کا قطع ہے اس کے بعد اس کی تشریفی ہو گیا آگے ہلکی ہلکی بھور کے دوران میں دفعہ تن سورج جبے پردہ ہوا میں نے یہ جانا کہ وحشت میں کوئی روتے روتے کھل کھلا کر ہسوا عالی مرزگا تلقیہ مرہومیہ ناکامیہ ناداریہ مسترد اس غم پہ جس کے ناز پرورد فرودار میں ہوں پرورودار میں ہوں یہ خصو خشاک بھی یارب مجھے منظور ہیں صدقہ ترے دیت کے بہتا ہوا دریا میں دل کا باغ اپنے دل کے باغ میں چنچن کے پور عمر بھر اکھار میں گوندا گیا کس کے پہناوں یہ سوچا بھی نہیں آہ اے افطر یہ میں نے کیا کیا اب اس کے الفاظ مانیے ان کو پڑھ لیتے ہیں غم دیدہ غمگین عیش آرام بزم محفر عشرت خوشی دفعہ تن اچانک وحشت گبراہت پروردہ پالا ہوا تخلیقی تلخی کڑواہت محرومی کسی چیز کا ناملنا ناداری غریبی متزاد زیادہ زیادہ ہونا اب یہ ہے سوال اس کے امپورٹنٹ قطع کسے کہتے ہیں اسے پڑھ لیتے ہیں امپورٹنٹ سوال ہیں قطع کسے کہتے ہیں عام طور پر کچھ ایسے اشاروں کا مجھوئے جس میں کوئی خالی تسلسل کے ساتھ پیش کر جائے قطع فرم اختر انساری کے اندازے بھیاں پر روشنی داری ہے اختر انساری اہد جدید کے صفحہ اول کے قطع گوہ ہے ان کے قطعات آلہ درجہ گوہتے ہیں ان کے اندازے بھیاں بہت دلکش اور دلپرے ہیں لفظوں کا استعمال وہ بہت سوچ سمجھ کر کرتے ہیں ندارت اور نزاکت دونوں کے یہاں بدرچہ اتم موت اپنے پسندیدہ قطع کی تشریح کی ہلکی ہلکی بھور کے دوران میں دفعتن سورج جبے پردہ ہوا میں نے یہ جانا کے محشت میں روتا روتا کھل کھلا کر خسپا مذکورہ والا قطع میں شاہین نے غم کے بعد خوشی کیفیت کا اظہار گیا شاہین نے ان کی مثال اس طرح دیئے کہ جب ہلکی ہلکی بھول پڑتی ہے اور رمجم بارش ہوتی ہے وہ اچانک سورج بادلوں سے نگل در روشن کر دیتا ہے اس وقت ایسا لگتا ہے جیسا کوئی شخص روتا روتا ہے اے حال ہماری زندگی کے دکھا ہے جب انسان دکھ جیلتے گھبرا جاتا ہے تب اچانک اس کے حالات میں جاتا ہے اس کی پریشانی ہے ختم ہوئے اب اگلا سوال سندے تقرار کسے کہتے ہیں قطع میں ایک ہی لفظ کے دوبارہ استعمال سندے تقرار کہتے ہیں جیسے ہلکی ہلکی روتے روتے یہ لفظ دو بار آیا ہے قطع کا فرق واضح کیجئے مطلب قطع کیا ہے ربائی کی طرح قطع بھی چار مصروں کی نظم ہوتی ہے فرق یہ ہے کہ ربائی میں پہلا دوسرا اور چوتھا مصرہ ہم کافیہ ہوتا ہے جبکہ قطع میں دوسرا اور چوتھا مصرہ ہم کافیہ ہوتا ہے پہلے قطع کی تشریح کیجئے فطرت پہلے قطع کی فطرت ہے یہاں سے دور جنگل میں رہا کرتی تھی اگدیوی وہ غم دیدہ دلوں کو دیتی تھی میں جب روتا ہوا جاتا ہوں اس کی بز میں عشرت میں تو بڑھ کے ریشمی آچل سے آنسو پوچھ دیتی زیر نظر شیر قطع کا پہلا شیر اس شیر میں شاعر کہتا ہے اس جنگل میں ایک ایسی بستی ہے جو غمگیر دلوں کو اداسی دور کرتی جب لوگ پریشان حال اس کے پاس جاتے ہیں تو محبت ان کے آپ کو پوچھ کر سرشار کر دیتی جب انسان اداس جاتا ہے اور فدرت کے حسین نظاروں میں گم ہو کر سکون آسکتا ہے ہری بری وادیا جنگل پہاڑ دریاؤں کی روانی بادلوں کی گھنگل ہے جیسے ہم نہ پوچھ کر دیتے ہیں اور سارے غم بھول جاتے ہیں انگریزی عدم میں ویلیم موٹش نظم کہ اس قسم کی شایر نے اس قدم میں دیوی لفظ کا استعمال شایر نے اس عقیدے کی طرف اشارہ کیا کہ اس کا حضرت سکون کی دیوی جنگل میں نہیں جب انسان جنگل میں راستہ مٹک جاتے ہیں سکون کی تلاش میں جنگل کا رکھ کرتا تو اس کی مدد کرتی ہے اس کی رہنمائی کرتی ہے مندرجہ زیر قطعت کا تشریح کیلیا تلقیہ محرومیہ ناکامیہ ناداریہ مسترد اس غم پہ جس کے ناظر پروردوں ہیں جس خاص و خشاک بھی آرہ مجھے منظور ہیں صدقہ ترے دین کا بہتا ہوا دریاؤں میں زیر نظر شہر میں شاعر نے دنیا کی مشکلات اور پریشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میرے مقدر میں تو مایوسیہ ناکامیہ غریبی مخلصی ہے اور ان سب کے علاوہ اور غم جو سب سے زیادہ وہ غم یار جس نے مجھے اپنے اشنے میں رفتا ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ میں ایک بہتے ہوئے دریاؤں کے معنی میں جو انہیں چاہے اس راستے میں کتنی نہیں رکھا باتے دوسرے معنی میں شاعر پیغام زیرہ جس طرح دریاؤں سب کو زیرہ سب کی پیاز ہو جاتا ہے میں بھی وہی کا دل کا باغ ایک دل کے باغ میں چنچن کے پھول عمر بھر ایک خار میں گوندھا گیا کس کو پہنا ہوگی یہ سوچا ہی نہیں ہا اے اختر ہمینے کیا کیا اس قطعے میں شاعر نے جس محبوب کی عارضو دیئے اس کے بارے میں بھی سوچا بھی نہیں اس نے اپنے دل میں ترہ ترہ کے عرمان سمائے اور عارضو کی نسل تھا وہ عمر بھر صرف محبوب کے خدمت میں پیار کے سوغات تیش کرنے وہ تیاری تیاری کرتا اور اب وہ بچتا گئی کہہ رہا ہے ہا اے میں نے کیا کیا اور اس بات کی کس طرح تب ہی دھیار میجے اور عرمان کس طرح پر امید ہے کہ ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کبھیل کریں اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو کس پرکار کے کس پس ان کی اور کس سبجک کی ویڈیو اور دنے چاہیے تاکہ ہم اس پر کام کریں اور زیادہ سیادہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں یہ دیکھیں ویڈیو پسند آئے ہوگی موسیقی موسیقی